بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا بیسوں پارہ سمات فرمائے پارے کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے یوں فرماتے ہوئے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِمَا یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کا خالق کون سامنے خاموشی یہ بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے جس کی وجہ سے بارونق باغات اٹھتے ہیں یا آسمان سے بارش برسا کر کے باغات کو رونق دینے والا کون تمہارے اندر تو اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ باغوں کے درخت اگا سکو پھر کرتا کون ہے اَلَهُمْا اللَّهُ اللہ کے لئے کوئی اور معبود بھی ہے کیا پھر اس کے بعد فرمائے گا اَلَهُمْا اللَّهُ دیکھ سوال اور کیا جا رہا ہے کیا اللہ کے لئے کوئی اور ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا قرارا یعنی جائے قرارا یعنی زمین کی کشش سکل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آدمی تھستا چلا جائے اگر زمین کی کشش سکل بہت زیادہ ہوتی تو آدمی زمین کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا تھا جیسے دلدل ہو تو دلدل میں آدمی جتنا ہاتھ پیر مارے گا دھستا چلا جائے گا ایسے زمین کی کشش اگر بہت زیادہ ہوتی تو آدمی زمین میں دھستا چلا جاتا ہے اور اگر زمین کی کشش سکل بلکل ختم ہو جاتی تو آدمی زمین پر لڑکمیاں کھاتا پھرتا کہیں بھی گرتا پڑتا جیسے آدمی چانت پر پہنچ جاتا ہے تو چانت پر کشش نہیں ہے تو آدمی پیر یہاں رکھتا ہے تو چلا جاتا ہے وہاں تو زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے جائے قرار بنایا نزادہ نرم بنایا کہ آدمی کھیتی نہ کر سکے اور نزادہ سخت نزادہ سخت بنایا کہ کھیتی نہ کر سکے نزادہ نرم بنایا کہ آدمی اس پر اپنا مکان نہ بنا سکے اور اس طرح بھی قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل بنایا کہ آدمی یہاں اپنے مکانات بنا سکے اپنی زندگی گدا سکے اس طرح بھی کہ زمین سے پانسو میل اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کا ایک کسیف دبیز ردہ چلا رکھا ہے اور یہ پانسو میل تک یہ جو ہوا کا کسیف ردہ ہے آسمان سے جب شہابے گرتے ہیں تو انہی ردوں میں لگ جاتے ہیں اور زمین پر آ نہیں پاتے ہیں جبکہ ہر روز تقریباً دو کروڑ شہابے آسمان سے گرتے ہیں جو لکہ ہوتا ہے نا لکہ گرتا ہے اس طریقے کہ شہابے گرتے ہیں آسمان سے دو ہزار شہابے روز زمین کی طرف آسمان سے گرتے ہیں اور ان کی رفتار کیا ہوتی ہے تیس کلومیٹر فی سکنڈ یعنی ایک سکنڈ میں تیس کلومیٹر کی رفتار ان کی ہوتی ہے اگر یہ پانسو میل تک ہواوں کا کسیف ردہ نہ ہوتا تو یہ جو دو ہزار شہابے ہیں جو ان ردوں میں علچ کر زمین پر نہیں گرتے اگر یہ زمین پر گر جاتے تو زمین پر انسانوں کا رہنا محال ہو جاتا اور زمین پر کھیتی یا باغات کا موجود رہنا یہ محال ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے قرار بنایا وہ جالہ خلال ہاں ہا رہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جب پانی سپلائی کرتی ہے تو جگہ جگہ نالیوں کے ذریعے پانی بھیجتی ہے اور ان بڑی بڑی نالیوں سے لوگ چھوٹی چھوٹی پائپس کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں پانی کا انتظام کر لیتے اللہ فرماتا ہے اسی طریقے کے انٹر لاکنگ ہم نے زمین کے اندر کر لکھی ہے پائپس ہیں پورے اسی وجہ سے آدمی جہاں چاہے بورنگ کر کے پانی نکل سکتا ہے اگر پائپس نہ ہو نیچے تو پانی کیسے نکلے گا و جالہ خلال ہاں ہارا تم تو انٹر لاکنگ کرتے ہو نا ہم نے قدرتی دور پر زمین کے اندر انٹر لاکنگ کر رکھی ہے کہیں بھی زمین کھوڑو پانی نکل آتا ہے و جالہ خلال ہاں ہارا نہریں بہ رہی ہیں نیچے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ ہماری قدرت ہے و جالہ لہا رواسیہ و جالہ بین البحرین حاجزہ اور زمین کو چونکہ ہم نے پانی کے اوپر بنایا ہے کہیں لے کر تمہیں لڑک اڑک نہ جائے ہم نے زمین پر پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین جائے قرار بن جائے و جالہ بین البحرین حاجزہ دو دریاؤں کی درمیان ہم نے ایک آر رکھتی ہے گنگا اور جمنا کا پانی دیکھو گنگا ایک طرف سے چلتی ہے جمنا ایک طرف سے چلتی ہے دونوں جہاں مل کر کے آگے بڑھتے ہیں الہاباس سے الہاباس سنگم ہے اور وہاں سے گنگا جمنا دونوں مل کر کے نکلتے ہیں غور کرنے والا آدمی دیکھے گا کہ گنگا کا پانی جمنا میں نہیں ملتا جمنا کا پانی گنگا میں نہیں ملتا ایسے بہت سارے سمندر ہیں کہ دو سمندر جب ایک ساعت ملتے تو دونوں سمندروں کے پانی کے اندر ایک آر ہوتی ہے اس سمندر کا پانی اس میں نہیں ملتا اس سمندر کا پانی اس میں نہیں ملتا یہ کون سے آر ہے ایک انسین بیریئر ہے نہ بیٹھی جانے والی آر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر رکھتے اس کو حاجز کہتے ہیں روکنے والی چیز دو دریوں کے درمیعن ہم نے انسین بیریئر رکھ 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 آیا ایک پانی دوسرے پانی میں نہیں ملتا یہ کون کرتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے سوال کرنے والے جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ خاموش ہیں خاموش اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ یہ اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد بتایا گیا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے مزتر مزتر کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ رہ جائے سوائے اس کے جب تمام سہاروں سے آدمی کٹ جائے اور صرف باری تعالیٰ کو اپنا سہارا مان لے تو باری تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور وصول ہے اما یجیب المزتر مزتر کا مطلب سارے سہارے کٹ گئے ہوں کوئی سہارا نہ ہو ایسے مزتر کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے دعا کرتا تو مجھ کے دعا ضرور قبول کرتا ہوں اب وہ دعا کرتا ہے ایک شفصو اور اس کی تکلیف پر دور کرتا ہے اجالکم خلفاء العرب اور تم کو ایک دوسرے کے بعد زمین کو اوپر لاتا ہے اگر سارے لوگ زمین پر موجود رہے مرے نہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں ان کی جگہ کوئی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں پھر کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اگر یہ سلسلہ نہ چلے موت و حیات کا تو زمین اپنی تنگ دامانی کا شکوہ درنے لگے اور اسباب معیشت ایک دوسرے کے اوپر تنگ ہو جائے اور اسباب معیشت اور روزی کی دور میں تگو تگو کے اندر لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے لگے اور زمین کو اوپر فتن و فساد برپا ہو جائے لہذا جس طرح حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لئے کچھ لوگ مرتے ہیں تبھی تو دوسرے لوگ اس کی جگہ لیتے ہیں آدمی نہ مرے تو اس کی وراثت کس کو ملے گی درحال جس طرح حیات نعمت ہے اسی طرح موت بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے بعد ایک سوال کیا گیا امہ یبدو خلق کوئی خلق کی اتداء کر سکتا ہے آج جتنی بھی لیبریٹریز ہیں جتنے بھی لیپس ہیں سائنس دانوں کے بے جان مادے سے جاندار کو پیدا کرنے سے آجز ہے تمام سائنس دان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بے جان مادے سے جاندار پیدا کر لیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں اللہ نے صحیح فرمایا ہم بھئی عبدو خلق کیا کوئی خلق کی اتداء کر سکتا ہے یعنی بے جان سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے کتان نہیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور آخر میں یہ سوال کیا گیا قل ہاتو برحانتو من کنتم صادقین لاہو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اس میں دو پاتے فرمائی گی ایک تو توحید اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے قل ہاتو برحانتو من کنتم صادقین اللہ انہا ہے اور اس کائنات کے اوپر اکیلا متصرف ہے صرف اسی کی چلتی ہے کسی اور کی چلتی نہیں اس کائنات میں یہ ایک صداقت ہے توحید دنیا کی اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور شرک سب سے بڑا جھوٹ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی سچ ہو تو کھلی ہوئی دلیل ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ لوگ خاموش ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی متصرف نہیں اکیلا وہی حکم رہا ہے اس کار خانے قدرت کو بنانے میں اور چلانے میں وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اگر ہو تو کوئی معقول دلیل پیش کرو اللہ کہہ رہا اس کے بعد یہ فرمایا گیا آسمان اور زمینوں میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو غیب کا علم ہوتا ہے انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے ولیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یہاں فرمایا گیا اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھے قرآن کی ساتھ کا مخالف ہے اگر یہ مانتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا اس آیت کے خلاف کہتا ہے اس لئے اللہ نے فرما دیا نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کھل آپ بول دیجئے لا یعلم من فی السماوات والعوت الغیب الا اللہ ضمین اور آسمانوں کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر آس سائنس یقین نہیں رکھتی بہت سارے روشن خیال لوگ موجود ہیں جو بہت ساری باتوں کا یقین نہیں کرتے قربے قیامت میں ایک واقعہ ہوگا کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا ایک جانور نکلے گا وہ کیسا ہوگا مجموع البحار کی روایت ہے کہ اس کا قد ساٹھ گز ہوگا اس کو دابتالارد کہتے ہیں دابتالارد یہ کب نکلے گا مادمہ پہلے یہ جان لیں کہ چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں بڑی بڑی نشانیاں دس ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائے تو سمجھو اب اس کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا یہ زمین درہم برہم کر دی جائے گی آسمان درہم برہم مہا پرلے آ جائے گا جس کو قیامت کہتے ہیں وہ دس نشانیاں کیا ہیں مسلم دحمت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ دس نشانیاں یہ ہیں ایک تو آفتاب کا سورج کا مغرب سے نکلنا یہ پہلی نشانیاں لوگ جب سو کر اٹھیں گے انتظار میں رہیں گے کہ مشرق سے سورج نکلے لیکن اس دن سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا جیسے ہی مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور چاشت کے وقت یہ کوئی سورج جب چڑھائے گا مغرب سے اب یہ دعبت الارض نکلے گا یہ زمین کا چوپ آیا اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ بھی میں بہن کر رہا ہوں تو ایک آفتاب کا مغرب سے نکلنا دوسرے خروج دجال دجال کا نکلنا تیسرے یاجوج ماجوج کا نکلنا چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اب یہ چوتھے آسمان پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج میں ان سے چوتھے آسمان پر ملاتات کی اور اتریں گے کہاں بیت المقدس کا جو منارہ شرقی ہے مشرقی منارہ ہے اس کے اوپر دو فرشتوں کی کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح اتریں گے جیسے آپ نہا کر اترے ہوں اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا بیت المقدس کا جو مشرقی منارہ ہے اس منارے کے اوپر دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر اترے ہوں تو آفتاب کا مغرب سے نکلنا دجال کا نکلنا یاجوج ماجوج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہونا چار اور اسی طریقے سے دعوت الارض کا نکلنا یہ زمین کا چوپایا پھر ایک دھوئے کا نکلنا پھر تین جگہ خصف ہو جائے گا ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرت العرب میں خصف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا دھس جانا تین جگہ زمین بالکل دھس جائے گی ایک تو مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرت العرب میں اور چوتھے دسمیں دسمی نشانی یہ ہوگی کہ ادن سے ایک مقام ہے ایمن میں ادن سے ایک آگ اٹھے گی اور سارے لوگوں کو مردوں کو جو اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان سب کو میدان محشر میں لے جا کر کے جمع کر دی گی جہاں پر حشر ہونے والا ہے وغیرہ کہتے ہیں یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوتی تب تک قیامت نہیں آئے گی یہ دعوت العرب جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا صبح کے وقت یہ چاشت کے وقت آ جائے گا جیسے ہی سورج چڑھے گا یہ آ جائے گا اسی کے بارے میں فرمائے گا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَةً مِنَ الْأَوْضِ تُکَلِّمُهُمْ جیسے ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا قول پورا ہوگا زمین سے ہم دعوت الارض کو نکالیں گے یہ زمین کا چوپ آیا ہوگا زمین سے نکلے گا اور یہ جانور ہوگا اور یہ لوگوں سے بات کرے گا تُکلِّمُهُمْ لوگوں سے بات کرے گا قرآن نے کہا کہ چھنٹیاں بات کرتی ہیں اور حضرت سلیمان سمجھتے تھے حدود بات کرتا تھا تقریر کرتا تھا اس کے پاس شعور تھا اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ کیسے ایک پیغمبر حدود سے بات کرتا تھا چھوٹیوں سے بات کرتا تھا جب یہ زمین کا چوپ آیا باہر نکلے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک بات سچ ہے یہ سب سے بات کرے گا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہوگی ہر انسان کی ناک کے اوپر لگا دے گا ناک کے اوپر لگا دے گا اور ناک کے اوپر لگانے کی وجہ سے اگر مومن ہوگا تو مومن لکھ جائے گا اس کے ماتے کے اوپر اور کافر ہوگا تو کافر لکھ جائے گا یہاں تک کہ بہت سارے لوگ دستر خان پر کھا رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے اور اس کی پیشانی کے اوپر مومن لکھا ہوا ہے تو مومن اس کو کافر کہیں گے کافر اس کو مومن کہیں گے یہ ہے دعبت اللہ اور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ گھوم لے گا رہا دجال کا معاملہ تو دجال کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جب نازل ہوگا یہ جب آئے گا تو یہ دنیا کو گمراہ کرے گا جنت دکھائے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی جہنم دکھائے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی اور اس کے ماتے کے اوپر کافر لکھا ہوا گا کافرے کافر لکھا ہوا ہوگا اور یہ حکم دے گا تو بادل آسمان سے پانی برسائے گا مردوں کو زندہ کر دے گا کچھ لوگ آئیں گے کہ ہم تجھ کو معبود مان لیں گے ہمارے دادا کو زندہ کر دے ہمارے باپ کو زندہ کر دے وہ زندہ کر کے بتائے گا ایک آدمی کو قتل کر دے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا یہ پاور اللہ تعالیٰ دے گا لیکن یہ شعبتہ دیکھنے کے بعد بھی جو مومن ہوگا وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا اللہ اکبر یہ ایمان ہوگا آج تو لوگ چند خرقے آدھ چیز دیکھ لیتے کوئی کرامت دیکھ لیتے اس کی پوجہ شروع کر دیتے یہاں جو ایمان مانا ہوتا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی دجال کو اپنا معبود ماننے پر تیار نہیں ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کے بعد اور یہی دجال کو ماریں گے دجال کتنے دنوں تک رہے گا دجال چالیس رہے گا ایسا حدیث میں چالیس رہے گا یہ چالیس دن مراد ہے یہ چالیس ماہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چالیس دن رہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس بہینے رہے گا لیکن ارجح قول یہ ہے کہ چالیس دن رہے گا ایک دن جس دن یہ آئے گا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد جتنے دن رہے گا وہ جیسے پہلے دن ہوتے ہیں بارہ گھنٹے کے اسی طریقے سے وہ دن ہوں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے تو یہاں یہ تذکرہ ہے دعبت الارض کا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد چاشت کے وقت نکلے گا اسی کا تذکرہ اس آیت میں وَإِذَا وَقَالْ قَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمَ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْ بَطَمْ مِلْ عَلَرْضِ تُقَلِّمُمْ وہ دمین سے جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اور یہ قرب قیامت میں ہوگا قیامت کے بالکل قریب اس کے بعد بتایا گا کہ سور تین قسم کا ہوگا پہلا سور جب ٹھوکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے اس کو کہتے ہیں نفقہ سائق گھبرا جائیں گے ارے یہ کیا ہو رہا ہے اتنی خوفنات آواد رہے گی سور کی اور جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو بنایا ہے جس کا نام اسرافیل ہے یہ سور کو اپنے موہ میں لگائے وہ الیٹ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کا منتظر ہے اور جیسے اللہ حکم دے گا یہ سور میں ٹھوک ڈال دے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَيْوِ يَوْمُنَاسِيرُ بہت ہی سخت دن ہوگا وہ تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے دوسرا سور ہوگا یہ نفقہ سائق ہوگا سعاد اینقاف نفقہ سائق اس کا تذکرہ یہ ہے اور دوسرا سور ہودا کی لوگ مر جائیں گے یہ ہے نفقہ موت نفقہ موت دوسرا سور جب پھونک جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو ہوگا نفقہ باس جتنے لوگ مر چکے ہوں گے وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور قبروں سے لوگ نکل نکل کر کے محشہ کے میدان کی طرف بھاگیں گے اور تعداد اتنی ہوگی کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں کتنے لوگ مر گئے جب سے آدم علیہ السلام اس زمین کے اوپر آئے ان کے کتنی اولادیں مر گئیں کتنی مر رہی ہیں کتنے مریں گے اور قیامت تک آئیں گے اور مریں گے کتنے لوگوں نکل قرآن حکیم نے فرمایا یہ بالکل جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں کن ہم جاد منتشر پھیلی ہو ٹڈیاں ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہمارے پوڑوں نے دیکھا ہوگا اب تو گاؤں چھوڑ کر کے ادھر ہی آگئے بچارے وہ بیماریاں لینے کے لئے تو گاؤں میں ہمارے پوڑوں نے دیکھا ہوگا اور بتاتے ہیں وہ کہ جب ٹڈیاں آتی تھی تو پیداوار بہت کم ہوتی تھی لیکن اس پیداوار کے اوپر بھی آدھا بن کے مسلط ہو جاتی تھی وہ دبا لیے رہتے بعد لوگ دبا بجاتے تھے بعد لوگ برطن لیے رہتے برطن بجاتے رہتے تو شور سن کر کے بھاگتی تھی لیکن جہاں بیٹھ جاتی تھی جب تک اڑائیں اڑائیں تب تک پورا کھیت چٹ کر جاتی تھی اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سورج کے محاذات میں آ جاتی تھی تو آسمان یعنی سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہستی تھی تاریخی ہو جاتی تھی اس طرح لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے بھاگیں گے اور جانتے ہیں سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی سب سے پہلے کون زندہ کیا جائے گا اپنی قبر سے کون نکلے گا مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَأَوَّلُمَيَنْ شَقُواْنُهُ الْقَبْرِ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میں زندہ کیا جاؤں گا اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلنگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قبر سے نکلیں گے درود شریف پڑھ لیجئے اس طرح سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو سور تین مرتبہ پھوکا جائے گا ایک نفخہ سعیق لوگ گھبرا جائیں گے ایک نفخہ موت سارے لوگ مر جائیں گے ایک نفخہ باس یعنی تمام مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت میں کامیابی تین چیزوں پر ملے گی اگر یہ تین چیزیں ہیں تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا کیا ہے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو توحید کو مضبوطی سے تھام لو اس گھر کے رب کی عبادت کرتا ہوں ایسا بولو پہلے ہم دیا گیا اس گھر کے رب کی عبادت کرو یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرو صرف اسی کی عبادت کرو ایک تو توحید اور دوسرے وَأُمِرْتُوَا نَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ توحید پر زندگی بھر کاربند رہنا اسلام کے اوپر زندگی بھر استقامت تو ایک تو توحید اور دوسرے اسلام کے راستے پر استقامت وَنْ اَتْلُوَا الْقُرْآن اور برابر قرآن حکیم کی تلاوت اور صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو ایک تو توحید دوسرے احکام اسلامیہ کے اوپر تمام اصولوں کے اوپر ذات کو کر اسلام کے استقامت برابر جمع رہنا اور تیسرے بان اَتْلُوَا الْقُرْآن اس بات کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اگر یہ تین باتیں ہیں تو آخرت میں کامیابی اس سے ملنے والی ہے انہیں تین چیزوں کے اوپر آخرت کی کامیابی کہیں انہیں سارے اس کے بعد سورہ قصص شروع ہو رہی ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو سیمیم تلک آیات الکتاب نَتْلُوَا الْاِكَ مِنْ نَبَئِ مُوسیٰ وَفِرْعَونَ بِالْحَقِّ ہم بیان کر رہے قصہ فرعون و موسیٰ نَتْلُوَا الْاِكَ مِنْ نَبَئِ مُوسیٰ موسیٰ اور فرعون تباقے ہاں بیان کر رہے ہوا کیا کہ یہ جب بادشاہ بنا اِنَّ فِرَعُونَ عَلَى فِي الْاَرْضِ جَعَلَ أَحْلَى الشِّعَانِ يَسْتَغْبِفُ طَوَائِفَةَ مِنْهُمْ يَذَبِّهُ عَبْنَا وَاِسْتَحِنِ یہ کیا کیا اس نے کہ لوگوں کو مختلف کلاسز میں باٹھ دیا یہ انگریزوں نے ڈیوائیڈ ایر رول کا جو فلسفہ سیکھا ہے یہ فرحون سے سیکھا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول لوگوں کے درمیان اختلاف ڈال دو اور اپنے اُلُّ سیدھا کرتے ہو اپنے اُلُّ سیدھے کرتے ہو اختلاف پیدا کرو اور حکومت کرو لڑاؤ اور حکومت کرو یہ فلسفہ کس کا تھا فرحون کا تھا فرحون سے انگریزوں نے یہ فلسفہ لیا ہے اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مختلف کلاسز میں پاٹھ دیا خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمال لانے والے جتنے لوگ تھے ان کے کول حقوق تسلیم نہیں کیا جاتے تھے سارے حقوق محفوظ تھے حکومت کے چاپ لوسوں کے لیے اور حکومت کے خاندان کے لوگ فرحون کے خاندان کے لوگ اور بیچاری دیگر رہایا جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمال لانے والے یہ سارے کے سارے حکومت کے رحم و کرم پر تھے کچھ حق مل گئے تو مل گئے ورنہ چیخنے چلانے پر بھی ان کو کوئی حق ملتا نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا لَلَّذِينَ اَسْتُغَيْفُو ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں احسان کریں کمزوروں کے اوپر وَنَجَعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعْلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو وارث بنائیں اس میں خوش ہو جانا چاہیے ایمان والوں کو کہ ظلم زیادہ دنوں تک چلتا نہیں تھوڑا عرصہ دراز ہو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ظلم کو زمین پر باقی نہیں رکھتا ظالم کو زمین سے مٹا دیتا ہے اور کمزور جو رہتے ہیں جن کے لوگ حق مار لیا کرتے ہیں اللہ ان کو امام بناتا ہے اور ان کو زمین کا وارث بناتا ہے وَنَجَعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعْلَهُمُ الْوَارِسِينَ یہ اللہ تبارک و تعالی کا رسول اور اللہ ارادہ کر رہا ہے فرمارا میں ارادہ کر رہا ہوں وَنُرِيدُوا اَنَّمُنَا میرا ارادہ یہ ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تمکین بخشے کمزوروں کو زمین کے اوپر اَنَّمُنَّا عَلَلَّذِينَ اَسْتُوْغَیْفُ کہ ہم کمزوروں کے اوپر احسان کریں اور ان کو امام بنائیں اور زمین کے براست ان کو دے دیں اللہ نے مٹایا کیسے فرعون کی اتنی زبردست حکومت کو فرعون کی اتنی زبردست حکومت کو کس طرح مٹایا اللہ نے اس کا تذکرہ آگئے کہ ہم نے کمزوروں کو کس طرح غالب کیا اور ایک مضبوط سلطنت کو کس طرح تباہوں پر بات کر دیا اس کی تفصیل آگئے ہیں کیسے کسی نجومی نے یہ بتا دیا فرعون کو کہ تیری سلطنت کو تباہ کرنے والا ایک لڑکا ہوگا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا لہذا فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جتنے بچے ہوں نرینہ اولادیں ان کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے لڑکے کو قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے اب بنی اسرائیل میں کسی کے گھر اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فوراں قتل کر دیا جاتا اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اللہ اکبر یہ وہی ماحول ہے اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھر تھر کھاپنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی وَوْحَيْنَا إِلَىٰ مِمُوسَىٰ نَرْدَئِ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی کی کہ دودھ پلا ان کو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جَبْ دیر معلوم ہو ان کے بارے میں فَالْقِهِ فِلِيَن تو ان کو دریا میں ڈال دینا ایک صندوق بنانا آبوت بنانا اور اس صندوق کے اندر ان کو ڈال دینا اور دریا کے حوالے کر دینا اور ہم معادہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ تک ہم لوٹا دیں گے بچہ زائے نہیں ہوگا ہماری حفاظت میں رہے گا کتنی بڑی بات ہے جب در گئی ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا کے اندر ڈال دیا اور ان کی بہن سے موسیٰ کی بہن سے کہہ دیا کہ پیچھے پیچھے چلتی جا وقالت لے اختی قصی اور کہا ان کی بہن سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پیچھے پیچھے چلی جا دیکھ یہ صندوق کدھر جاتا ہے لیکن دور سے فبا صورت انجنوب دور سے دیکھنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو تو دور سے دیکھتے ہوئے جانا اب یہ بہن ان کی دور سے دیکھتی جا رہے ہیں کہ یہ صندوق کس طرف جا رہا ہے صندوق بچا ہے دوسری طرف جانے کے محل کی طرف مڑ گیا اللہ اکبر ہوا ہے اس کے تابے دریہ کا پانی اس کے تابے وہ جس طرف حکم دے دریہ کا پانی اس طرف مڑ جاتا ہے صندوق کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کے محل کی طرف مڑ دیا جس طرف محل کے اندر پانی جاتا تھا وہ نہر سے پانی بہتا بہتا فیرون کے محل میں آتا تھا اسی نہر میں یہ تابوت آ گیا اس وقت حضرت آسیہ جو ایمان والی تھی فیرون کی بیوی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ لوڑیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اچانکہ ان کی نظر پڑی کہ ایک صندوق چھوٹا سا بہتا آ رہا ہے آسیہ نے کہا لوڑیوں سے اردے کو کیا بہتا آ رہا ہے لوڑیوں نے نکالا صندوق کھولا تو دیکھا ایک منموہنہ سا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بے اولاد تھی عجیب بات تو یہ ہے کہتا تھا لیکن اپنی بیوی کو بچہ نہیں پر دے سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں لیکن اپنی بیوی کو بچہ دینے پر قادر نہیں تھا اور ہر عورت ماں بننا چاہتی ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ میں ماں بنوں لیکن یہ بچہ دینے پر قادر نہیں تھا یہ کونسا رب تھا یہ اب انہوں نے جلدی سے اپنی گود میں لے لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرنے لگی فراہم کو معلوم ہو گیا کہ ایک لڑکا اس طرح بہتا بہتا محل میں آیا ہے اور تمہاری بیوی کی گود میں آیا اے کہا ایداللہ ایداللہ میں اس کو قتل کر دوں چھوڑوں گا نہیں اس کو میں پتہ نہیں کہاں سے بہتا بہتا آیا ہے شاید یہ میری مملکت کا میرا دشمن ہو مجھے دے میں اس کو قتل کر دوں تو حضرت آسیہ نے فرمایا اے یہ تو آنکھوں کا ڈھنڈک بن نکلایا ہے کتا پیارا بچہ دیکھو آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں دیکھو اے تیری آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں میری آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں ساتھ میں وہ قسائیوں کو بھی لے کر آیا تھا جو بچوں کو قتل کرتے تھے بچوں کو زبا کرتے تھے اسے قتل مت کرو شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے ہماری سلطنت کا دشمن نہ ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے فیرون کے سمجھ میں بات آگئی چلا گیا اگر ٹیک ہے بیوی کو اگر اس بچے سے پیار ہے تو جانے تو ایک بچے کو چھوڑ دیتے اب بچہ ہے تو چیخیں جا رہا ہے چیخیں جا رہا ہے اب یہ دائی بلائی جا رہی ہے وہ دائی بلائی جا رہی ہے لیکن کسی کا دودھ پینے کے لئے تیار نہیں نہ تو کسی گائے کا دودھ پینے کے لئے تیار نہ بھیز کا دودھ پینے کے لئے تیار نہ کسی دائی کی دودھ پینے کے لئے تیار چلا رہے ہیں کوئی دائی لے کر کے اگر گھر میں دودھ پیلانے لگتی تو زور سے شور مچاتے ہیں جلالی پہ اغمبر تو تھائی یہ بچپن سے بہت روتا تھا اور پنی اسرائیل کے سلسلے کا سب سے محسوس نبی ہے اور اس کا تذکرہ اس نبی کا اتنا ہے قرآن میں کہ اتنا کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے اور اس امت مسلمہ کو پر میں نے بتایا کہ اس پرغمبر کا بہت بڑا حسان ہے پچاس وقت کی نمازیں پانچ وقت کروا دی اور وہ کچھ اور کم کرانے جا رہے تھے وہ تو ہمارے نبی ہی نہیں گئے کہنے لگے کہ مجھے اب اللہ کے پاس جاتے ہو شرماتی ورنہ حضرت کچھ اور کم کروا دیتے دو وقت ہی ہو جاتی صبح شام مزے رہتے تھے صبح پڑھ لو شام میں پڑھ لو معاملہ ختم ہو جاتا اب یہ پانچ وقت تو چلا رہے رو رہے کیوں اللہ فرما رہا ہے اس کی وجہ تھی وحرمنا علیہ المراد من قبل اس سے پہلے ہم نے تمام دودھ پلانے والی اوپر دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا کیا بات ہے اللہ تبارک و تانے نے خود فرما دیا تمام دودھ پلانے والی مرزیا کی جمع مراد ہے وحرمنا علیہ المراد دیا من قبل پہلے ہی سے ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا اب ان کی بہن بھی گھوم پھر کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق محل میں پہنچ گیا تو گھوم پھر کر کے وہی آگئی جہاں لوڈیا کھڑی تھی اب یہ ہے چیخے جارے ہیں اب ساری لوڈیا پریشان ہے پورے محل کو حضرت موسیٰ نے سر پر اٹھایا ہوا ہے پھر آن تک بات پہنچ گئے کہ کسی کا دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے کہا کہ بھئے کہیں سے بھی کوئی دودھ پلانے والی عورت لائی جائیے بچہ تو پریشان کر کے رکھے ہوئے پورا محل سر پر اٹھایا ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا ایسا گھر نہ بتا دو جو اس بچے کی کفالت کرے اور اس کا دودھ یہ پی لے کہا کہ جاؤ بھئی ہے لڑکا چھپ ہونا چاہیے جاؤ بلا کر کلا کس عورت کو بلا کر لانا ہے جا کر کے موسیٰ کی ماں کو بلا لائیں اب جیسے ہی ماں کی گود میں آئے انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا پھر ہم تک پہنچ گئے کہ ایک عورت آئی ہے اسرائیلی ہے وہ اور یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگا ہے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی جائے گی اور محل میں رہے اور اس بچے کی کفالت کرے دودھ پلائے انہوں نے کہا نہیں میری ایک بچی ہے اس کی دیکھ بال بھی کرنا پڑتا ہے میرا شوہر ہے اس کی خدمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے میں محل میں نہیں رہ سکتی فرحون کا آرڈر یہ ہوا کہ اس کو اپنے گھر لے جا اس بچے کو دودھ پلا روز یہاں محل میں لے آئے کر اور خزانے سلطنت سے تیری تنخواہ مقرر اللہ اکبر بچہ ان کا پرورش ان کے پاس ہو رہی ہے اور خزانے سے ان کو تنخواہ مل لئی ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا وہو حالا کل شہین قدیر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے نہیں پلے بڑھے بڑھے ہوئے تو اتنی طاقت تھے ان کے پاس ایک دفعہ ایک جگہ نکلے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رجلانی اختتیلان دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک اسرائیلی تھا ایک فرحونی تھا اسرائیلی نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہے ہیں کافی کبھی حیکل ہیں اور کافی طاقت پر ہیں اوہ چلنے لگا فستغاسہ اللہی ارے دیکھو مجھے مار رہا ہے اس نے کہا کون ہے آئے اور چھوڑاتے ہوئے قبدی جو تھا فرحونی وہ اسرائیلی کو خوب مار رہا تھا اب چھوڑاتے ہوئے جب چھوڑا نہیں اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ مار رہا فوقت اہو موسیٰ وقت زمانے فائٹ فوقت اہو موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک فائٹ بارا فائٹ ذرا گہرہ پڑ گیا فوقت اہو موسیٰ فقبہ علیہ ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہو اس کو یہ تو مر گیا ہے کہا کالا ربی انیو ظلمت نفسی فقف اللی فغفر اللہ اللہ یہ بھول چوپ میں ہو گئے تو ایک بھی فائٹ میں مر گیا ہے تو ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہے اب گواہ کون ہے وہی آدمی اسرائیلی اب ظاہر ہے کہ ان کے خاندان کا ہے ان کے قبیلے کا ہے وہ اس راز کو افشا کیوں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے دوسرے دن دیکھا تو پھر وہ اسرائیلی ایک سنہونی سے لڑ رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پکارا لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فطرہ پربر یہی ہے اسرائیلی مسلمان بھی کم حضرت نہیں ہیں یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں مسلمان بھی بہت فسادی ہیں مسلمان بھی بہت بہت فتنین ہیں بہت سارے فتنے ان کی بدماشیوں سے وجود پرزیر ہوتے ہیں یہ بھی کم حضرت نہیں ہیں سارے کا سارا ببال صرف غیر مسلمی کو پر نہیں ڈالنا چاہیے یہ بھی کہیں نہ کہیں فتنہ ضرور پیدا کرتے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ غلطی سے یہ کل بھی لڑ رہا بڑھے اس کی طرف اب اس نے دیکھا تھا کہ ایک فائٹ میں آدمی مر گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی طرف فائٹ اٹھایا تو کہنے لگا کیا تُو دادا بننا چاہتے ہیں اللہ انتقونہ جببارم سلو جببارمانے دادا کیا دمین میں دادا بننا چاہتا ہے کل لے ایک آدمی کو مار دیا آدمی مارنا چاہتا ہے اب یہ بات کھل گئی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے نادان دوست دانا دشمن یہ دو ہے نادان دوست مت پالو دانا دشمن پالو اقل مند دشمن ہونا کہا کہ تُو زمین میں دادا بنتا ہے اللہ انتقونہ جببارم فلال زمین میں دادا گیری کرتا ہے کل ایک آدمی کو مار گئی آج مجھے مارنا چاہتا ہے وہ تو اپنی جان بچانے کے لئے بجارہ اپنی موں سے بول گیا فرونیوں کو معلوم ہو گیا کہ قاتل کون ہے اس آدمی کا اس لئے کہ پولیس تلاش کر رہی تھی کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے اب ایک آدمی نے آ کر کے وہ دور رہتا تھا آ کر کے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے حکومت کے لئے فیصلہ کر رہا تمہارے قتل کا بھاگ جاؤ یہاں سے فخروج نکل جاؤ اوہ نکل گا ادھر ادھر دیکھ رہے یہاں دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے آگے دیکھ رہے پیچھے دیکھ رہے کہ پولیس والے دھونڈ کر کے مجھے پکڑ تو نہ لے سیدھے مدین کی طرف بھاگے مدین اثر میں مصر کا معاملہ یہ مصر سے آٹھ دن کے مسافت پر خلیج اقبہ کے ساحل پر ہے مدین خلیج اقبہ کے ساحل پر مصر سے آٹھ دن کے مسافت پر ہے بچارے آٹھ دن چلتے رہے کچھ کھانے کو نہیں کچھ پینے کو نہیں جب مدین پہنچے مدین پہنچے تو ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے بھوکے ہیں کئی دنوں سے دیکھا تو سامنے ایک کنواں ہے اور لوگ بکریاں لالا کر کے جو ہے وہاں پانی پلا لیتے ہیں دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئے اب وہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں سارے چروہے اپنی بکریاں کو پانی پلا کر کے چلے گئے یہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئے بچاری بکریاں کو لے کر کے یہ آئے ماں سے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب ایک نبی فقیر ہوتا ہے تو ایک عام آدمی تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوتا ہے اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فورم کھانے کا انتظام فرمایا کیا وہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئے تھے آپ آئے کہا کہ ماں خط بکمہ کیا بات ہے جب تک چروہے پلا کر کہ نہ چلے جائے ہم لوگ پلا نہیں پاتے ہیں کمزور ہے نا بابو نا شیخن کبیر ہمارے باپ بہت بوڑے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر گھر میں باپ کمانے والا نہ ہو بھائی کمانے والا نہ ہو تو لڑکیاں پردے کے ساتھ روزی کما سکتی اس کی اجازت ہے یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے شوہب علیہ السلام پورے تھے کام دنبا نہیں کر سکتے تھے لہٰذا یہ بچیاں بکریاں چراتی تھے اور اسے ان کا گزر بسر ہوتا یہ مسئلہ نکلا اور دوسرے کہ کسی بھی اجنبی لڑکی سے ایک اجنبی لڑکے کا بات کرنا درست نہیں لیکن اگر لڑکی کسی مسئبت میں ہے تو لڑکا جا کر کے اس سے بات کر سکتا ہے کہ بھئی کیا معمل ہے تمہارا کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا کالما خبب کیا مسئبت ہے کیا پریشانی ہے تمہارا انہوں نے اپنی خدادات طاقت سے وہ ڈھک پن کو کوئے کے ایک طرف کیا لڑکیوں نے دیکھا کتنا طاقت ورہا ہے کتنا مضبوط ہے سارے چروائیں مل کر کے جس کو اٹھاتے ہوں ایک طرف کرتے ہوں یا اکیلہ اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا ہوا ہے پانی پلایا اس کے بعد پر اسی پیڑ کے نیچے پہنچ گئے یہ لڑکیاں جب وہ گھر پہ پہنچی فجاہ انہوں نے پورا تذکرہ بہن پورا جو واقعہ بہن کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہا کہ جا کر کے بھلا کر کے لاؤ فجاہ تہتاہمہ تمشیہ لستہیائن یہ شرماتے ہوئے آئی اچھے گھروں کی لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں بے حجابانہ بے تکلفانہ اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی اور دوسرے وہ جو الگ تھلک کری تھی اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ خاندانی عورتیں خانداری لڑکیاں جو ہوتی ہیں لڑکوں میں مکس نہیں ہوتی ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے وہ الگ رہتی ہیں امراتانی تزودان الگ کھری رہتی ہے وہ مخلوط نہیں ہوتی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے وہ کہا کہ اببا بولا رہے ہیں قالتی نابی یدوک میرے اببا آپ کو بولا رہے ہیں چلو چلو اور جاتے ہی وقصہ علیہ القصص پورا قصہ غیان کیا کیا ایسا ایسا وہ ایسا بھاگ کر آ رہا ہوں تو ایک لڑکی بولنے لگی فقالت اہتا ہوں یا عبت اس تاجر اے اببا ان کو نوکر رکھ لو ان خیر امر اس تاجر پر قوی الامین سب سے بہترین ملازم سب سے بہترین مزدور ہوتا ہے جس کے پاس دو صفت ہیں قوی اور امین ایک تو کام کرنے کی صلاحیہ تو دوسرے امانت دار ہو آج دیکھو لوگ ڈگریہ دیکھ کر کے نوکری دے دیتے ہیں حالانکہ قرآن احکم کہتا ہے ڈگریہ دیکھ کر کے نوکری مت دو بلکہ امانت دیکھ لو اور کام کرنے کی صلاحیت دیکھ لو کبھی ہے کام کرنے کی صلاحیت ہے کی نہیں کی کام چور ہے یہ قوی جن امین قوی ہے کام چور تو نہیں ہے کام کرنے کی طاقت ہے کی نہیں کبھی ہے کام چور نہیں ہے اور دوسرے امین امانت دار آج اقربہ پروری کی وجہ سے اور ڈگریہ دیکھ کر کے جو نوکریہ دی جاتی ہے کرپشن اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے اقربہ پروری کی وجہ سے اچھے لوگ منصب اور اقتدار کے اوپر نہیں ہیں اسی وجہ سے کرپشن مہگائی اور دیگر چیزیں معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں اس نے بتایا گیا دو بات ہیں کہ مولازم رکھو تو جو صفتیں دیکھو ایک تو طاقتور کامچور نہیں ہے اور دوسرے امانتدار نہیں تو جھاڑو مار کر کے ایک دفعہ گلے کے اوپر نکر جائے گئے تو دو صفت ہیں اور یہی صفت جب کسی لڑکے کے اندر پائے جائے تو اپنی لڑکی دے دو فوراً انہوں نے حضرت شوائب نے یہ کہا کہ اس بچے کے اندر دو صفت ہیں اس لڑکے کے اندر دو صفت ہیں کہنے لگے ان کے اہدب نتیہات ہیں میری یہ دو بیٹیاں ہیں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں راضی ہے پتا یہ چلا کہ اگر لڑکا باصلاحیت ہے اور کمانے کھانے کے لائک ہے تو بات اپنی لڑکی کا رشتہ خود لڑکے سے کر سکتا ہے بول سکتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے والا ہوں تو راضی ہے اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے عید کی بات نہیں ہے قرآن حکیم اس بات کی قائد کرتا ہے لیکن دیکھ مہر کیا ہوگی آٹھ سال تک میری بکریہ چاہانی پڑیں گی یہی رہنا پڑے گا گھر جوائی بن کر کے اور اگر دس سال پورا کر دے دو سال زیادہ کر دے تو اچھا حضرت شویت نے جو اپنی لڑکی کی ہے شادی موسیٰ علیہ السلام سے کی یہ مہر موجل ہے ایک ہے مہر موجل یعنی پہلی ہی رات کو مہر دے دی جائے پانچ ہتار ہے لے پانچ ہتار اور ایک ہے کہ بھئی بعد میں دیں گے تو وقت متعین کر دیا جائے کہ ایک سال میں دے گا پھر دو سال میں دے گا کہ تین مہینے یہ تو زندگی پر نہیں دیتا مہر اور جب مرنے لگتا ہے تو معاف کر رہا لیتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اس کے بعد سورہ انقبوت شروع ہوتی ہے سورہ انقبوت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی آمن نہ کہتے تو یہ نہ سمجھ لے کہ اسے آزمائے نہیں جائے گا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمن نہ بول دیا اور انہیں آزمائے نہیں جائے گا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے کلمہ پر لیا بس کافی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اور آزمائے کس لیے جاتا ہے اس کی وجہ بتائی گی آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں شادق ہے اور کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں قاذب ہے ضروری ہے اب بزرگوں کی یہ غلط منطق بیان کی جا رہی ہے جب کوئی آدمی صحیح راستے پناہ جاتا ہے کوئی لڑکا گھر میں ایمان والا ہو جاتا ہے تو باپ جو بیداتی ہے باپ جو مشرق ہے باپ جو قبر پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے تم وہ واحد ہوگے تم نے مسئلہ بدل دیا تم نے طریقہ بدل دیا آبا وزداد کا ارے تم جمع جمع آٹھ دن کے تمہارے پاس عقل کتنی ہے تم پلٹ آؤ اور اگر کوئی گڑبری ہوئی تو قیامت کے دن تم کہہ دیں نا اللہ سے کیونہوں نے کہا تھا بناہ ہم لینے کے لئے تیار ہیں قرآن ایکیم بولتا ہے یہ غلط منطق بزرگوں کی فرمایا گیا فرمایا گیا بزرگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سچمچ پلٹ آئے تو قیامت کے دن یہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ایک تو یہ ہے اور دوسرے اپنا بوجھ تو ان کے اوپر رہے گا غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے اس بچے کا بھی بوجھ ان کے اوپر آ جائے گا بوجھ کے اوپر پوجھ یہ بزرگوں کی غلط منطق ہے کوئی بچہ اگر موحید ہو گیا تو کہتے ہیں رہے تیرے پاس عقل کتنی ہے باپ دادر کے مسئلے کو چھوڑ رہا ہے ہمارے راستے پر آ جا اگر کوئی بات ہوئی تو قیامت کی دن کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگ کسی کو اپنا سہارا بناتے ہیں کسی ولی کو کسی بزرگ کو کسی نبی کو جانتے ہیں اس کی مثال کیا ہے کتنی پیاری بات کہی گئی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا آسرہ مال لیا ہے ان کی مثال مکری کسی ہے کمسل انکبوت اس مکری کی ہے کہ اتخذت بیتا کہ وہ جالہ بناتی ہے اور دنیا میں کائنات میں سب سے کمزور گھر مکری کا گھر ہوتا ہے یاد رکھو سب سے کمزور گھر مکری کا ہوا کے ایک معمولی جھوکے سے مکری کا یہ گھر زمین کے اوپر آ رہتا ہے اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا آسرہ بنا لیا ہے ان کی مثال مکری کے اس گھر کی طرح ہے جو بلکل بودہ اور انتہائی کمزور ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ ہر آسرہ انتہائی بودہ اور کمزور ہوتا ہے اس آدمی کسی ہے جو دریہ کو چھوڑ کر کے خشک جوہر سے پانی طلب کرے ایک آدمی پیاسہ ہے اب پیاسے کو کہا جانا چاہیے پیاس بجھانے کے لئے تلاتم خیر سمندر کے پاس تو خشک جوہر کے پاس ایسا آدمی جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مدد مادتا ہے اس کی مثال ویسے ہے اس پیاسے کی ہے جو تھاتے مارتے ہوئے سمندر کو چھوڑ کر کے خشک طالات کے پاس کھڑا ہو کر کے پانی کی امید کرے اور ایسی حرکتیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ تھا بیس وائن پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھتا اتبا فرمائے